سب دوستوں کا کیا حال ہے سب ٹھیک ہیں اچھا بھئی یہ ویڈیو میرے ایک دوست نے مجھے سینڈ کی ہے تو بظاہر تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پنجاب میں میلہ کلچر کیسا ہوتا ہے لیکن میرا آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارے ملکی حالات یہ اجازت دیتے ہیں کہ یہ میلہ اور اورس وغیرہ منقت کیے جائیں اور کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر کہ یہاں کوئی سوشل ڈسٹینس یا ماسک وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے اگر نہیں کیا جا رہا تو ہماری جو حکومت ہے وہ کدر ہے ہماری انتظامیہ کدر ہے تو پلیز آپ نے رائے کا ضرور اظہار کریں ادھر یا پھر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اتنا شیئر کریں تاکہ یہ حکام بالا تک پہنچ جائے ہلو جی اسلام علیکم ویورز کے حال ہیں آپ کے سب ٹھیک ٹھا کے تو یہ جی میں مگوال شریف کا میلہ آپ کو دکھانے لائے ہوں آج تو یہ اپنی جیسے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اپنی پرانی ثقافت ہے اور میں نے سوچا کہ شاید میں اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے فالوورز کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا یقین ہے آپ کو اچھا لگے گا آئیے آپ کو مزید دکھاتے ہیں جی تو ویورز یہ دیکھیں حضرت سکی سیدہ عاشق حسین المغروف بابا بودھی شاہ سرکار کا عورس ہے تو یہ ان کے مزار کی لپ دی ہوئی انہوں نے نقشہ وغیرہ ٹیک ہے ان کا یہ عورس ہے یہ پانچکیس سرکار ہیں یہ بھی اسی عورس کا حصہ ہیں ٹیک ہے یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے یہ ان کمزار ہے جن کے ٹیرے کی اچھی خاصی دکھ ہے جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں سائٹ کے کافی بیڑھ ہے لوگوں کی یہ لنگر تقسیم کرنے کا میرے خانمیہ اندوزان تھا ٹیک ہے آپ اور بھی جگہ دکھاتے ہیں بیزہ ہمارے ساتھ اچھا اچھ رہی ہے تو جی یہ بابا جی علو بھارک کا شربت بیچ رہی ہیں ٹیک ہے یہ آپ دیکھیں کافی سارے لوگوں کی اس کو دیکھ کر شاید یاد تازی ہو چکی ہوگی تو جی آپ سب لوگوں کا مندل چایا جائے تھوڑا سا میلے کی بہترین سگات گرمہ گرم پکوڑے جلیبیاں میسو وغیرہ جو فریش دیے جا رہے ہیں لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاچا جی یہ دیکھیں دی ہر گرمہ گرم چیز کے یہاں سٹال لگے ہوئے ہیں یہ تلے ہوئے نان ہیں سموسیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاچا جان گرمہ گرم پکوڑے بنا رہے ہیں یہ میلے کی بہت اچھی سوگات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اور بھی آگے دکھاتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل بات کیجئے ہیں ہی ساری یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کو صرف مقصد یہ کہ میلے میں لگے ہوئے سٹال دکھا رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہیں اور یہ کیسے کیسے ان کو تیار کیے جاتا ہے کافی لوگ محنت کر رہے ہیں تو جی دیکھیں یہ داتا سوڈا وارٹر ہے یہ کافی مشروع ہے تو جی یہ دیکھیں داتا سوڈا وارٹر ہر میلے کی یہ سوگات ہے ہر میلے کی برانت رہا ہے یہ گاڑی ہر طرف پہنچتی ہے یہ سوڈا بچوں کو گلاسوں میں ڈال ڈال کر یہ دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف اس ٹائم رونک ہے ہر کوئی اپنی بھوم میں لگا ہوا ہے اور انجائی کر رہے ہیں تو سر یہ دیکھیں بچوں کے لیے یہ کچھ کھیل بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور بچے کافی یہاں انجائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ میں اس کو جو لے کے اوپر کھڑا ہوں اس وقت ہے تو آپ کو پورا ویوز نظر آ رہا ہے اورس یا میلات اتنا بڑا نہیں ہے لیکن حجوم کے حساب سے یہ بہت ہے اور کافی حجوم ہے ادھر یہ آپ ملحظہ کیا تو یہ دیکھیں چاچا جی کچھ منیاری کا سمان لے کے رہے ہیں تو پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے ویسے رنگ ہیں یہ جس کا سمان ہے یہ دیکھیں یہ گھر میں یوز آنے والی یہ بچوں والی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں اس میلے کا اسپین کیسا ہیں تو کافی اس چیز کو ہمارے دوست پر جانتے بھی ہوں گے یہ ہمارے بچپن کا بھی اسہ رہ چکی ہیں یہ رنگوں والا کھیل یہ ہر تختی پر پچاس سو کا بیس کا نوٹ لگا ہوا ہے تو اس پر ذرا گور کریں یہ بچہ دیکھیں کافی انجائے کر رہے ہیں یہ بھی ایک کھیل ہے تو کافی متف اندوز ہو رہے ہیں بچے اسے یہ دیکھیں شاید شعور کی وجہ سے میری آواز نہ پہنچ سکے اس کی معذر چاہتا ہوں میں آپ سے تو جی یہ ہے رسیلے آم اور میٹھے آڑو کس کس کا دل کر رہا ہے یہ دیکھنے کو یہ کھانے کو تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تو جی جو لے کی یہ ایک اور ورائٹی دیکھیں یہ بھی ہمارے بچپن کا ہی سرہ چکی ہے یہ سمجھلے کے کرایا کتھا کیا جا رہا ہے بچے انتظار کر رہے ہیں جو ہی اس کی سواریاں پوری ہوتی ہیں اور یہ اڑنے کے لیے یہ دوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو لے اس کے اوپر چھات نہیں ہیں اور وہ بھائی صاحب ان سے کرایا مانگ رہے ہیں تو جی یہ گول بکے گول گپے ملک رزوان گول گپے سوری تو یہ دیکھیں یہ بھی سٹال لگا ہوا ہے آپ جہاں تک نظر بڑھائیں گے وہاں تک رش نظر آ رہا ہے اور پلیز آپ کو کیسی یہ ویڈیو لگی پوری ویڈیو بات کریں اور ہمیں کمٹس میں ضرور بتائیں یہ شکریہ تو یہ دیکھیں مجھے جو لوں کا نام تو نہیں آتا ہے لیکن یہ جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں یہ دو بچے اس کو جو لگی رہے ہیں یہ چچا جی فروٹ چاٹا ہے چنہ چاٹا ہے دہیں بلے ہیں کچھ بھی ہے یہ کچھی گریہ ان کے پاس یہ بھی بیچ رہے ہیں بہت کریں تو جی دیکھیں ہم سب لوگ کچھ ان لوگ ان کو دکھا رہے ہیں جو سب اس ٹائم سے بھدر چکے ہیں جو کبھی اس کو مس کر رہے ہیں جو یہاں نہیں ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں تو یہ ان کے لئے ہے جو نہیں پاؤنٹ سکے وہ بھی دیکھیں یہ دروال کا ملہ مگوال کا ملہ ہے جو درما شریف کی آپ کو ادھر سے لک دکھا رہے ہیں یہ پیپل کا پیڑا ہے اور کافی بڑا ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں گنے کا راست نکل رہا ہے اور لوگ کافی شوق سے اس کو پی رہے ہیں یہ تربوز کا سٹال نگا ہوئے ہیں یہ گرما گرم جلیبی ہے جو بھی گرم بھی ہے جو نکل بھی رہی ہے اسی طرح جی سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو سر یہ دیکھیں ایک بھائی سب کلفی بیچ رہے ہیں دور والی تو ان کا میوزک بھی سنیں تو یہ کیمن آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا پلیز ہمیں کمٹس میں ضرور بتائیے گا تو جی ویورز یہ دیکھیں یہاں لنگر اس ٹریک میں تقسیل میں ہو رہا ہے کافی لوگ اس آئیڈنگ پر کھڑے ہوئے ہیں لنگر کا انتظام کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لک ہے اس میلے کی یہ دربار ہے یہ دوست بھی دیکھیں یہ بھی لنگر کا انتظار شاید کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے لنگر ملنا کتنا مشکل ہے کافی انتظار کے بعد لنگر ملے گا ابھی تک انہوں نے اپن نہیں کیا ہے میرے خیال میں ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا یا نہیں ملے گا اتنی عوام میں کبھی انہوں نے شروع کیا تو کافی یہاں مزید بیر بڑے گی یہاں یہ سب لوگ لنگر کے لیے کھڑے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اگر ملتا ہے تو دیکھتے ہیں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے بھی جی مزید ویڈیو واج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور کیسی ویڈیو لگی کیسا یہ اور سے لگا ہمیں کمرس میں ضرور بتائیے گا تو جی یہ دیکھیں دنگر لنگر کا یہاں انتظام ہو رہا ہے یہاں لنگر تیار ہو رہا ہے یہ سب اس کے مسالہ جات ہیں اور کافی لوگ ابھی اس کی تیاری میں ہیں اور کافی یہاں تقسیم بھی ہو چکا ہے یہ دربار صاحب کا لنگر ہے یہ دیکھیں تیار ہیں کچھ کھالی ہیں تیار ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھیں تو جی ویورز کے دیکھیں تھوڑا سفارشی بھی اور کافی مشکل سے ملا ہے یہ چاول تو ہم کھوڑی دیر بعد آپ سے پھر ملتے ہیں یہ چاول کھانے کے بعد دیکھیں یہ بھائی صاحب نے ہماری یہاں لب کی ہے تھوڑی ویڈیو میں آنے کے لیے اور یہ چاول آنے کے لیے بہت شکریہ انکا یہ دیکھیں یہ سورتیال ہے یہاں لنگر کی یہ کسی کو ایک شاہ پر ملے گا کسی کو دو ملیں گے ٹھیک ہے آپ کیسے سورتیال آئیے دیکھیں لنگر کی ادھر سے بھی تقسیم کر رہے ہیں یہ دوسرے شاہ پر پھینک رہے ہیں یہ مگوال کا ملہ ہے ادھر لنگر سے بھی تقسیم ہو رہا ہے ٹھیک ہے